حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں نے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دستر خان اتار دے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کے نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈھرو یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اتمنان قلی حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لائیں حواریوں کی اس ترخواست پر حضرت عیسل اسلام نے بارگاہ خدافندی میں اس طرح دعا مانگی اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک دسترخان اتار کے وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہترین روزی دینے والا ہے حضرت عیسل اسلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخان تو اتار دوں گا لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخان لے کر آسمان سے اترے جس میں سات مچھلیاں اور سات روٹیاں تھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مشلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکا تھا اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں اور پانچ روٹیاں تھیں ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون دوسری پر شہد تیسری پر گھی چوتھی پر پانیر اور پانچویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں دسترخان کے ان سمانوں کو دیکھ کر حضرت عیسل اسلام کے ایک ہواری شماؤن نے کہا جو تمام ہواریوں کا سردار تھا کہ اے روح اللہ یہ دسترخان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی اجاد فرما کر بھیجا ہے پھر حضرت عیسل اسلام نے بنی سعیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ اور خبردار اس میں سے کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے زخیرہ بنا کر نہ رکھنا مگر بنی سعیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے زخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خمزیر اور کچھ بندر بن گئے پھر حضرت عیسل اسلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نست و نابود ہو گئے اور کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ نے ان کو کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم و شان واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں فرمایا ہے اور اسی واقعہ کی وجہ سے اس سورہ کا نام مائدہ رکھا گیا مائدہ دستر خان کو کہتے ہیں وڈیو پسند آنے کی صورت میں وڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر وڈیو آپ کو ملتی رہا کرے